اسلام علیکم آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں میں انتہائی مزیدار ڈش جس کا نام ہے مسالے دار رشا فلاو تو چلیے جلدی سے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دو کلوں کے قریب میں نے گوشت کو دھو کر ککر میں ڈال دیا ہے اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک تین دارچینی کے ٹکڑے ون ٹی سپون زیرہ سابت پندرہ سے بیس دانے سابت کالی میش اور پانچ لونگ شامل کر دی ہیں اور اس کے ساتھ جو مزید سپائسز جائیں گے وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی اس میں دو سابت لیسن سلکو سمیٹ ڈالیں گے اور ایک میڈیم سائز کا پیاس شامل کر دیں گے پیاس کو آپ نے موٹا موٹا کارٹ لینا ہے اور اتنا پانی آپ ڈالیں گے یہ گوشت رہا ہے یہ آپ کا پچیس منٹ کے ویٹ لگانے کے بعد اچھے سے گل جائے اور تھوڑی مقتار میں ہی آپ کا پانی رہی یہاں پر پیاس اور ٹماٹر کو بھی میں نے چاپ کر کے ریڈی کر لیا ہے کھی گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے جیسے ہی کھی گرم ہوا میں نے اس کے اندر چار میڈیم سائز کے پیاس جو میں نے چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو شامل کر دیا ہے یہاں پر ہم پیاس جو ہیں اس کو میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے پیاس کو ہم نے اوبرکوک بالکل نہیں کرنا ہے اس کو جس ہم نے میڈیم گولڈن براؤن کرنا ہے یہاں پر پانچ ہری مرچیں جو ہیں وہ بھی موٹا موٹا کاٹ کر آپ شامل کریں گے اور پیاس اور مرچوں کو فرائے کر لیں گے یہاں یہ بات یاد رہے کہ آپ صرف حسبے ضرورت جو ہے گھی کا استعمال کریں گے بیکوز ڈیٹ ہم نے جو گوش پوائل کیا ہے اس کے اندر چربی بھی تھی اس لئے ہمیں زیادہ گھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اس کے اندر میں چار پیاس کے ساتھ جو ہے وہ چار ٹماٹر جو ہیں وہ میں ڈال رہی ہوں اور ان کو تب تک فرائے کریں گے جب تک یہ سوفٹ نہ ہو جائے اسی دوران میں ون ٹیبل سپون فریش کھٹا ہوا ادھرک بھی شامل کر دیا ہے آپ اس کے اندر فریش کھٹا ہوا ادھرک ہی شامل کریں گے پہلے سے بنی ہوئی پیسٹ بلکل شامل مت کیجئے گا یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھرک بھی بھون گیا ہے بڑی سوندھی خوشبو آنے لگی ہے اور ٹماٹر بھی ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں تو اب بھاری ہے اس کے اندر کوشت کو شامل کرنے کی کوشت آپ جو ہے اس کو گلنے کے بعد تھوڑا اور زیادہ گلائیں گے تاکہ یہ اس کے ریشہ بننے میں آسانی ہو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو متن میں نے استعمال کیا ہے وہ ریشہ بن جائے گا اس کی بھونائی کے دوران اور بیف کے جو پیسٹ ہیں وہ ثابت رہیں گے جو کہ ہے اس ریسپی کی خوبصورتی کہ ہم اس کے اندر مکس میٹ استعمال کر رہے ہیں متن اور بیف اور یہاں پر اب مزید سپائسز جا رہے ہیں جو کہ ہے ون ٹیبل سپون پسا ہوا دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون سرکمش پاوڈر اور ہاف ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ پاوڈر ان سپائسز کے ساتھ ہم گوشت کی مزید بھونائی کریں گے یہ کام آپ نے بہت احتیاط سے کرنا ہے گوشت نیچے لگنے نہ پائے اسی دوران میں متن جو ہے وہ ریشہ بننا شروع ہو جائے گا جو کہ چاولوں کے اندر بہت ہی اچھا فلیور لے کے آئے گا اور بیف جو ہے وہ آپ کا ویسے ہی کھڑا کھڑا رہے گا اب یہاں پر جو ہے ٹی ٹیبل سپون کسی بھی اچھے برینڈ کا پلاو مسالہ یا پھر آپ بریانی مسالہ بھی شامل کر سکتے ہیں جو کہ اس ریسپی کے مزید فلیور لے کر آئے گا اور ٹی ٹیبل سپون کے قریب سفید سرکہ میں نے شامل کر کے گوشت کو مزید پانچ منٹ تک میں فرائے کروں گے آپ چاہئے تو سرکے کی جگہ پر دو ٹیبل سپون لیمن کا جوس بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر لیمن چھوٹے سائز میں ہو تو میڈیم سائز کے ٹو لیمن جو ہیں ان کا جوس بہت اناف رہے گا یہاں پر پانی میں نے چاولوں کے حساب سے شامل کر دیا ہے میرے پاس ایک پیالی باسمتی چاول تھے جو کہ میں نے آدھا گھنٹہ پہلے سوک کر کے رکھے ہوئے تھے تو میں نے دو پیالی پانی شامل کر کے ان کو وائل ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے وائل ہوتے ہی میں نے چاول شامل کر دیا ہے اور چاولوں کو میں نے مکس کر دیا ہے مکس کر کے پہلے میں چاولوں کو ہائی فلیم پر اور پھر لو فلیم پر پکاؤں گی یہاں تک کہ ان کا پانی اچھے سے ایویپوریٹ ہو جائے اس کے بعد طوے کو گرم کر کے میں نے پتیلا جو ہے وہ دم کے لیے طوے پہ رکھ دیا ہے اور رومال کو گلہ کر کے پندرہ منٹ کا میں نے دم لگا دیا ہے انتہائی لو فلیم پر اور یہاں دیکھئے کہ الحمدللہ مسالے دار رشا پلاؤ بن کر ریڈی ہو چکا ہے بھاپ اڑاتا ہوا یہ رشا پلاؤ اب میں آپ کے لیے ڈش آؤٹ کرتی ہوں الحمدللہ میرے اللہ کی شان دیکھئے کس قدر خوبصورت دیکھنے میں اور کھانے میں انتہائی مسالے دار اور ذائقے دار اور بہت ہی منفرد ٹیس کے حامل یہ ڈش بن کے تیار ہو چکی ہے اس ڈش کو ضرور اپنے گھر پر ٹرائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ خوشی کے لحمات میں اس کو بنا کے اپنی خوشیوں کو نہ صرف ڈبل کریں بلکہ آپ اپنے فیملی سے تعریفیں سمیٹنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے اور جو کوئی کھائے گا وہ آپ کے ہاتھ چھومنے پر مجبور ہو جائیں گا